الکائل ہیلائٹس کے ہم نے کچھ ریاکشن ڈسکس کیے تھے اب دیکھ لیں ریاکشن ویڈ کاربن ڈائی آکسائیڈ یہ اینڈ کے ریاکشن ڈوڑے سے لینٹی ہیں اگر آپ اس کو ایک بار کنسپ سے سمجھیں گے آپ کے لئے بڑی ایزی ہو جائیں گے دیکھ یہ ہے گریگنارڈ ریاجنٹ اگر آپ کو یادو میں نے پڑھا تھا یہ تا گریگنارڈ ریاجنٹ اس میں ایک الکائل گروپ ہے ایک میٹل ہے لائک میگنیشیم اور ایک ہیلوجن ہے اس کا ریاکشن ہم ڈسکس کر رہے ہیں with کاربن ڈائی آکسائیڈ میں نے آپ سکھا تھا کہ گریگنارڈ ریاجنٹ میں جو ہیلوجن ہے وہ نیگٹیو ہوگا میگنیشیم پوزیٹیو ہوگا جو اگلی کمپاوندہ کاربن ڈائی آکسائیڈ اس میں اوکسجین نگٹیو ہے ایتر کی پریزنس میں یہ بنے گا جو کاربن ہے اس کا ڈبل بانڈ ایزٹ شو کر لیں جو وہاں سے پروڈکٹ آ رہا ہے اسے میں ریڈ میں شو کر لیتا ہوں سی ایچ ٹو سی ایچ تری یہ گرگناڈ ریئیجن سے آ رہا ہے یہ پارٹ یہ میں ریڈ میں شو کر رہا ہوں اور کاربن کے ساتھ ایک آکسجن جو پہلے موجود تھا یہ آکسجن یہ آکسجن اٹھے کرے گا اس مگنیشم کو کاربن نیوکسائیڈ کا جو آکسجن مگنیشم کو اٹھے کرے گا یہ اپنے ڈبل بانڈ میں سے ایک بانڈ کے دو الیکٹرونز یوز کرے گا مگنیشم کے ساتھ بانڈ بنانے میں لازم مگنیشم کے ساتھ بانڈ بانڈ بنا لے گا ایم جی بی آر یہاں جائے آپ دیکھ لیں ایم جی بی آر یہ یہاں پر آگئے ہیں کاربن ڈائی آکسائیڈ کا ایک ڈبل بانڈ ایز اٹھے ہیں اس کے اگلے آکسجن کے ساتھ جو ڈبل بانڈ ہے اس ڈبل بانڈ میں سے ایک بانڈ اس نے مگنیشم کے ساتھ بانڈ بنانے میں یوز کیا میں اس طرح سے شو کر لیتا ہوں جو دوسرا ڈبل بانڈ ہے یہ بلو میں شو کرنا ہوں یہ بانڈ کاربن ڈائی آکسائیڈ کا یا ابر مگنیشم کے ساتھ بانڈ بنا رہے ہیں تو فرسٹ ایپ میں یہ کمپاؤنڈ اس طرح سے آرینج ہوگا اس کے بعد وارٹر کی پریزنس میں مویسٹر کی پریزنس میں اب دیکھیں ریکشن کیا ہوگا وارٹر میں ایچ ہے اور او ایچ ہے وارٹر میں ایچ ہے اور او ایچ ہے اس کا او ایچ ایم جی بی آر کے ساتھ بانڈ بنا لے گا ایم جی بی آر اس کے ساتھ وارٹر کا او ایچ آ کر بانڈ بنا لے گا دیکھیں او ایچ یہ آرینج ہے اور جو پیچھے کمپاؤنڈ رہ گیا اس کا فالو کر لے کاربن کے ساتھ یہ ڈبل بونڈ او یہ او پر او اس او کے ساتھ یہ ایچ کمبائن ہوگا یہ ایچ اس کے ساتھ کمبائن ہو کر یہ بنا دے گا او ایچ یہ آپ پر ٹھیک ہے باقی کاربن کے ساتھ سٹرکچر ایز ایس سی ایچ ٹو سی ایچ آپ نے نمز کا ٹیسٹ دیکھا ہوگا آپ نے ہر سٹپ اورگینک کیمسٹری میں نہیں سیکھنا آپ نے بس یہ دیکھنا ہے کہ جب گریگنارڈ ری ایجنٹ کاربن ڈائی اوکسائیڈ کے ساتھ ری ایٹ کرتا ہے تو کمپاؤنڈ کیا بنے گا آپ دیکھ لیں یہ کون سا کمپاؤنڈ بن رہا ہے یہ پروپیونک ایسیڈ بن رہا ہے پروپیونک پروپیونک تین کاربن ڈیников پروپیونک 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 پر اقی개�ہ سعدہ ڈی pomader ہوتے جائیں گے سیوید میتھانیل this compound is میتھانیل ہل رائٹ اندرائٹ this compound is میتھانیل so میتھانیل کے ساتھ جب برگناڈ ریجنٹ ریجنٹ کرتا ہے پھلے تو آپ نیگیٹیو اور پاستیو چادر شو کر لیں برگناڈ ریجنٹ میں ہیلوجن نیگیٹیو مگنیشن پاستیو کاربن نیگیٹیو میتھانیل میں آکسجن نیگیٹیو کاربن پاستیو سو کاربن اور گرگناڈ ریجنٹ اٹھیک کاربن کاربن کمپاونٹ as a result of this اٹھیک بونٹ کس طرح سے بنے گا in the presence ایتر پہلے سٹت میں اب دیکھ لے اس کاربن کے ساتھ میں ایسے شو کرتا ہوں یہ کاربن ہائیڈوجن ہائیڈوجن ایسے اس کے ساتھ گرگناڈ ریجنٹ کا یہ پارٹ آکر کمبائن ہوگا اس پارٹ نے اٹھیک کیا ہے تو یہ کاربن کے ساتھ دیکھیں یہ نیچے آپ فالو کرتے جائیں CH2 CH3 یہ پارٹ یہ آ جائے گا یہ پارٹ گرگناڈ ریجنٹ کا پارٹ میں گرگناڈ ریجنٹ کے پارٹ کو ریڈ میں شو کرتا جاؤں گا دوسری طرف جو میتانیل کا کاربن ہے اسے تو یہ بونٹ بنا لیا میتانیل کا جو آکسجن ہے یہ آکسجن اٹھیک کرے گا گرگناڈ ریجنٹ کے پوزٹیو مگنیشیم کو ہمیشہ تو لہٰذا اور یہ اپنا ایک ڈبل اس کا ایک بونٹ تو یہ ہی رہے گا اس کا جو اگلا بونٹ جسے میں ہمیشہ بلو میں شو کروں گا وہ میگنیشیم کے ساتھ بونٹ بنا لے گا میگنیشیم is پارٹ آکسجن ریجنٹ سو آل شو اٹھیک اگین ایم جی بی آر صحیح جو کاربن کے ساتھ آکسجن کا ڈبل بونٹ ہے ایم اسی کاربن کے ساتھ ایس پرزیسٹ کھر رہا ہے جو اگلا بونٹ ہے اس کا وہ میگنیشیم کے ساتھ بونٹ بنایے گا دونوں الیکٹرونز اپنے یوز کر رہا ہے اس سے اگلے سٹیپ میں اگین اگلے ہر سٹیپ میں اب وارٹ کی پریزنس میں ریکشن پڑیں گے وارٹ میں ہوتا ہے ایچ او ایچ او ایچ ایچ او ایچ اس کا کمبائن ہوگا کاربن کے ساتھ پہلے آپ دیکھ لیں میگنیشیم بی آر اس کے ساتھ وارٹ کا او ایچ یا آکربون بنا لے گا ایچ رہ گیا ایچ جا کر اس کے ساتھ او ایچ بن جائے گا تو کاربن وید ہیٹروجن وید ہیٹروجن نیچے سی ایچ دو سی ایچ تری اس کاربن کے ساتھ او پہلے سے لگاتا ہے وارٹ کا جو ایچ ہے یہ اس کے ساتھ کمبائن ہو کر او ایچ بنا دے گا یہ کمپاؤنڈ اب آپ نیم کر لیں اس کمپاؤنڈ کا نام کیا ہے جو بن رہا ہے وارٹ کا دیکھیں ایچ وار جا رہا ہے وارٹ کا او ایچ یہ آ رہا ہے اب جب بعد میں سلائیڈ کو ریپیٹ کریں گا آپ کو ہر ایک سٹرپ ان ایرو ہر سے کلیر ہوگا جو کمپاؤنڈ بن رہا ہے اس کا نام بتا دے تین کاربن زی تو پروپین الکو پروپینل ٹھیک پروپینل یا ون پروپینل لاب کے سکتے اس کو کاربن ون پرو او ایچ ہے یہ ایک پرائیمری الکو ہے ہم پڑھیں گے پرائیمری الکو سکھنری الکو تیرشری الکو اس کاربن ایک اور کاربن کے ساتھ بانڈی تو پرائیمری الکو اصرف پرائیمری الکو ہیلائٹ ہوتے تو پرائیمری الکو اگلا رییکشن اگین اس کی ایسا ہی ریتیشن ہے اب یہ ایتنیل ہے یہ کم پاؤنٹ ہے اس ایتنیل ایتنیل سو فرسٹ سٹر کیا ہے آپ چارجز اسائن کر لیں کون نیگیٹیو ہے کون سا پاؤزٹیو ہے اگر کون سا نیگیٹیو ہے جو اگلی ایک تین دیس میں اگرین اوکسجن نیگیٹیو کاربن پاؤزٹیو سو گرگنارڈ ریاجنڈ کا کاربن جو کے نیگیٹیو ہے اگلی کم پاؤنٹ کی کاربن کو اٹیک کر لے گا اٹیک اس کم پاؤنٹ کی کاربن کو کاربن کو شو کریں گے کاربن ویڈ ایچ سی ایچ تری یا میں نے اسی طرح شو کیا جو اٹیک کر رہے گروپ اس کو میں ریڈ میں شو کر لیتا ہوں گرگنارڈ ریاجنڈ کا جو کاربن سی ایچ تیو ہے اور سی ایچ تری یہ پارٹ یہ میں نے ریڈ میں شو کیا جو اس کم پاؤنٹ کا آکسجن ہے جس کا ایک باند میں ہمیشہ بلو میں شو کروں گا جو اٹیک کرے گا اس آکسجن ٹکس اگن مگنیشیم یہ سٹھ بار بار ریپیٹ ہو رہا ہے نیگیز نیو انیٹ یہ جو کاربن کے ساتھ آکسجن باند ہے اس کا ایک باند تو یہ ہوگا جو اس کا بلو باند ہے وہ مگنیشیم اور بی آر کے ساتھ باند بنا دے گا مجی بی آر اگلے سٹپ میں اگین وارٹر اس کے ساتھ ریئٹ کرے گا ایچ ٹو او ایچ ٹو او میں او ایچ ہوتا ہے اور اس میں ایچ او ایچ امیشہ ایم جی بی آر کے ساتھ کمبائن ہوگا ایم جی بی آر کے ساتھ او ایچ امیشہ کمبائن ہوگا ہر بار یہ سٹپ ریپیٹ ہو رہا ہے اور ایچ جا کر اگر اسی اوکسجن کے ساتھ او ایچ بنا دے گا باکی ایچ اس کو ڈراؤ کر لے اور کمباؤنڈ کا نیم ایڈنٹی فائی کر لے سو چشم ایچ چشم 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 اب اسے لیبل کر لیں نمبرنگ دے کمپاؤنڈ کا نام کیا ہے اسی کمپاؤنڈ میں ایکار بنوان ہوگا 2 3 4 so it is 2 بیوٹینول 2 بیوٹینول 2 پر اوہ چھتو is it primary alcohol secondary secondary why secondary carbon 2 carbons secondary alcohol next reaction it is propanone this compound is propanone so دیکھتے propanone کے ساتھ reaction کیسے ہوگا ابھی تک ہم نے ketones نہیں پڑے ہیں اسی لیے اگر آپ اسے identify نہیں کریں it is propanone so grignard reagent پر assigns we are negative magnesium positive carbon negative یا oxygen negative carbon positive carbon of grignard reagent attacks carbon of the compound is the first step so آپ نے اس کمپاؤنڈ کو as it is لکھنا ہوگا C carbon اس کے ساتھ CH3 پہلے سے CH3 پہلے سے جو grignard reagent کا پار اس کے ساتھ bond بنہ رہے اسے میں red میں شو کر لیتا ہوں CH2 CH3 oxygen کا ایک bond جو بلو میں شو کرتا ہوں ہمیشہ that would attack magnesium so this oxygen it is bonded to carbon اور اس کا ایک bond magnesium کے ساتھ بن رہے magnesium is part of grignard reagent so i'll show in the red magnesium with br now again in the presence of water کیا reaction ہوگا آپ پہلے سے اسے predict کر سکتے water میں OH ہے جو کہ mg br کے ساتھ ملے گا اور اس میں ایک H ہے جو کہ oxygen کے ساتھ combine ہوگا so mg br اس کے ساتھ water کا OH bond بنائے گا اور جو H ہے یہ H جا کر Oxygen کے ساتھ OH بن جائے گا compound کے name identify کرنا ہے let's see what compound is this one CH3 CH2 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 CH3 so identify this compound how can we name this compound carbon 1234 it is 2 methyl 2 butanol 2 methyl 2 butanol 2 methyl 2 butanol so 2 methyl carbon 2 butanol 2 butanol which alcohol is it is it tertiary alcohol it seems like tertiary carbon carbon 2 carbon 3 carbon so it is a tertiary alcohol so with propanol it forms tertiary alcohol 2 methyl 2 butanol with epoxide last reaction of this chapter see this is epoxide epoxide may oxygen negative carbon is positive here bromine negative magnesium positive carbon positive so the positive carbon would take positive sorry this carbon is again negative here negative carbon attacks positive carbon of the compound is the first step and this oxygen would attack magnesium so the compound first in the presence of ether chop know ch3 ch2 ch3 ایم جی بی آر ایم جی بی آر کی بجائے آپ اسے او ایم جی بی آر کر لیں اس لئے کہ آکسجن ایم جی کے ساتھ بونڈ بنا رہے ہیں تو ایم جی بی آر اب دوبارہ دیکھتے سارے کور ہو جائیں گے خ 3 خ 2 مخ بی آر چان کا ذکہ of hydronymines here in this case water یا hydronymines اور hydronymines انہوں نے شوک کی اس کی پریزنس میں جو ریکشن ہوگا وہی ہوگا کہ CH3 CH2 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 کے ساتھ الکوہل بن جائے گا Mgbr like the previous case it is an alcohol like this اور ایک او کے ساتھ ایچیا برا جائے گا کہ اوہ آ جائے گا سو ریکشن نے کس طرح سے ہوگا CH3 CH2 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 اس کے ساتھ ایک ایچ ایچ تری او سے آئے گا اگلے کی طرف اوہ اچ سوہ آپ ایچ تری او کی بجائے اس اگر ایچ تری او کر لے یہ زیادہ کلیر ہوگا ادرہوہ اس بک میں ایچ تری او شوک کیا ہے سو ایچ تری او یا ایچ تری او ایچ تری او ایچ تری او کا ایچ یا پر کمبائن ہو رہا ہے اوہ اگلی طرف جا رہا ہے جو کمپاؤنڈ بن رہا ہے اس کا نام کیا ہے بیوٹین ہے تو ون بیوٹینول بیوٹینول قماؤنڈ کا نام ہوگا کی کار بن 1 2 3 4 سو زیادہ بیوٹینول بیوٹینول ایک پرائمیر الکہول بن رہا ہے بیوٹینول کاربن الیکٹر نیگٹیو ہے یہ اٹیک کرے گا اگلی کمپاؤنڈ کے کاربن کو so again very difficult to see اور آپ تین چار بار اس کی پریکٹس کریں گے ان سلائٹ کو سامنے رکھیں گے بک کو سامنے رکھیں گے آپ سارے کے سارے خود با خود لکھیں گے without seeing the book. آپ کو steps یاد ہو جائیں اس لئے کہ ایک کی reaction کے steps بار بار سمیلر پیٹرن پر ریپیٹ ہو رہا ہے. next lecture میں چھلا ہم بنزین کا جو remaining part تھا and that is again a lengthy part reactions of benzene. benzene کے different electrophilic alkylation اور sulfonation reactions ہم پڑھیں گے مجھے next lecture میں. ابھی دیکھتے ہیں بائیو سیکنڈیور میں ایک دو ٹاپکس